رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم ہمارے پیشے سبق کے مشکی سوالات کریں گے تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے پیشہ کسے کہتے ہیں ہم سبق میں پیشے کی تعریف پڑھ چکے ہیں روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے پیشہ کہتے ہیں اور وہ پیسہ باقی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوسرا سوال ہے پاکستان کی زیادہ تر آبادی کہاں رہتی ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ملک کی کموں بیش ستر فیصد آبادی دیہات میں رہتی ہے اگلا سوال ہے ہماری ذریع جناس کون کون سی ہیں یہ بھی ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ہماری ذریع جناس میں گندوم چاول مکعی اور کپاس گنہ جو ہیں وہ ایسی فصلے ہیں جو زمین سے اٹھتی ہیں اور لوگ ان کو اپنے استعمال میں لانے کے بعد منڈیوں میں بھی فروخت کر دیتے ہیں اگلا سوال ہے دیہات میں کون کون سے مویشی پالے جاتے ہیں وہ جانور جن سے دودھ اور گوشت حاصل کیا جاتا ہے انہیں مویشی کہتے ہیں اور دیہات میں رہنے والے لوگ جو مویشی پالتے ہیں ان میں بیل، گائب ہیں، بکزی، بھیڑ اور مرگی وغیرہ شامل ہیں تو پیارے بچوں اگلا سوال ہے لوگ ہنر کیوں سیکھتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے تو ہنر یا مہارت اس لیے سیکھی جاتی ہے کہ افراد کار آمد شہری بن سکے جو ملکی قوانین اور معاشرتی آداب سے اہگائی کے ساتھ ساتھ ایسی مہارتیں بھی سیکھ لے جن کے ذریعے وہ روزگار بھی حاصل کر پائے اور اپنے اور اپنے خاندان کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے ہماری تعلیم ایسی ہونی چاہیے ہنر سے انسان میں ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے با ہنر افشخص معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار با آسانی انجام دینے کا اہل ہو جاتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر ضرور حاصل کریں کیونکہ آج کل کے دور میں ہنر کے بغیر انسان کا زندگی بسر کرنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے عالمی ماہرین نے خواندگی پروگراموں کو پڑھنا لکھنا سیکھنے کے علاوہ ایسی مہارتوں سے منسلک کرنے پر زور دیا ہے جو عملی زندگی میں فرد کے کام آسکیں اور روز مرہ زندگی میں اس کی مدد کریں اس کو عملی خواندگی بھی کہتے ہیں یعنی ہنر سیکھنے کو عملی خواندگی کا نام دیا گیا ہے اس عملی خواندگی کے فائدے کیا ہیں اس سے اخراجات میں کمی ہوتی ہے متوازن غزہ سے بہتر صحت ہوتی ہے صحت کی حفاظت ہو سکتی ہے بیماریوں سے بچاؤ کر سکتے ہیں غربت میں کمی آتی ہے عداب زندگی کا علم بہتر معاشرتی مرتبہ حاصل ہوتا ہے عامدن میں اضافہ ہوتا ہے اور حقوق و فرائض سے آگاہی حاصل ہوتی ہے تو پیارے بچوں سب سے پہلا جو ہے وہ ہمیں ایسے عامدن بچانے کی مہارتیں حاصل کرنے کی طرف کی توجہ دینی چاہیے اور عامدن بڑھانے کی مہارتیں اس کے علاوہ لائف سکل یا زندگی گزارنے کا ہونر جو ہے اس میں ذہنی مہارتیں آتی ہیں سوچنے کی مہارتیں آتی ہیں معلوماتی مہارتیں آتی ہیں تجزیہ کرنے کی مہارتیں ہیں مسائل سلجھانے کی مہارتیں ہیں اور افراد سے رابطے کی مہارتیں ہیں کیونکہ ہم نے سکول کے بعد عملی زندگی میں لوگوں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے ہم نے گھر بھی چلانا ہوتا ہے اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے اور سب سے پہلی جو مہارت ہے وہ ہے فیصلہ سازی کا ہونر ہمیں زندگی کے ہر قدم پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور بہت سوچوں میں سے ایک کا اندخواہ کرنا پڑتا ہے اگر زندگی فیصلہ صحیح ہو تو زندگی مطمئن کامیاب اور خوشگوار گزرتی ہے تو یہ فیصلہ سازی کا طریقے کار ہے کہ پہلے تو جس کے متعلق فیصلہ کرنا ہے اس مسئلے کی آگائی ہو پھر اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں پھر ان حل کے فائدے و نقصان کیا ہیں پھر ایک حل کا انتخاب کریں اور اسے عملی زندگی میں نافذ کریں پھر مسائل حل کرنے کی صلاحیت جو ہمارے ادگر پھیلے ہوئے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے پھر تخلیقی سوچ کی مہارت ایک بندے کو تخلیقی سوچ اپنانے کے لئے مشاہدہ اچھا ہونا چاہیے تخیل اور تصور کرنا چاہیے اس کا خلاصہ بیان کرنا آنا چاہیے نمونوں کی بہجان ہونی چاہیے اور ان ساری چیزوں کے بعد کلیہ بنانے کا ہنرانا چاہیے پھر ذاتی شعور کی مہارتیں ہیں جس میں اخلاقیات ہیں ذاتی حفاظت ہے وقت کا صحیح استعمال ہے عدف مقرر کرنا صحت مند طرز زندگی گزارنا سوچ کر انتخاب کرنا اور چیزوں کو استعمال کرنے کی مہارتیں ہیں تو پیارے بچوں ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لئے ایسے رابطے کی مہارتیں بہت ضروری ہیں کہ ہمیں قیادت کرنی آنی چاہیے قورت سے سننے کی مہارت ہونی چاہیے شفقت کی مہارت ذنہ داری قبول کرنا ٹیم ورک کرنا اور پھر اپنی حوصلہ سائی بھی کرنا اور دوسروں کی حوصلہ سائی بھی کرنا کیونکہ اگر ہم نرمی سے ذمہ داری سے بات نہیں کریں گے تو کوئی ہمارے پر اعتبار نہیں کرے گا تو عالمی ماہرین نے 21 صدی کے مہارتوں سے ان ساری چیزوں کو تین چیزوں میں تقسیم کیا ہے جسے بنیادی خوندگی ہے اہلیتیں ہیں اور کردار کی خصوصیات ہیں تو پڑھنا لکھنا حساب کتاب جاننا کمپیوٹر کی تعلیم اور بنیادی سائنسی نظریات سے واقفیت یہ بنیادی خوندگی ہیں اہلیتیں اور کردار میں سچائی قیادت برداشت یا نظاری اور ذمہ داری آتے ہیں تو جیسے لچکدار رویہ ہونا چاہیے سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے تو پیارے بچوں ہم بات اس بات کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ پر عمل کریں کیونکہ ہمارے نبی نے ہر چیز ہمیں کر کے دکھائی ہے ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دی اور خود عمل کر کے بھی دکھایا اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے جو برائیوں کی جار ہے وہ جھوٹ ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا میرے اندر چار برائی ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھوٹ چھوڑ دو تو ہمیں بھی اپنی زندگی سے عملن جھوٹ کو چھوڑنا ہے اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں سوائی نسو ایمان ہے لیکن ہر طرف ہمارے گن پھیلا ہوئے تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم عملی خاندگی کو اپنائیں کیونکہ میں نے صرف اپنا سکول صاف نہیں کرنا بلکہ پورا پاکستان میرا گھر ہے میں نے پورے پاکستان کو صاف کرنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب اس کے نبی کی سنت ہیں تو پیارے بچوں ہمیں قرآن مجید کو اس دبان میں پڑھنے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں سمجھ آتا ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حدیث کو پڑھیں کہ اس میں عمل کیسے کرنا ہے تو امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا عملی خاندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بنیں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر